بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ وزیراعظم پاکستان جناب شہواز شریف صاحب سے میری پہلی ملکات بہت ہی اہم ملکات وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنی ہے اور اس ملکات میں اور کون کون شریک تھا جن کے نام مجھے یاد آئیں گے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کیونکہ لوگ کامنٹس میں پوچھ رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ میں اس کے بعد وہ تھوڑے سے پوائنٹس بنائے ہوتے ہیں لکھے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے اور کچھ ذہن نشین چیزیں کر کے اور میں نے کہا کہ یہ تازہ تازہ ہے تو بڑی اہم باتیں آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنوں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک نکتہ جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران بھی کیا اور پھر اس پر مجھے کچھ کچھ ایک اور بات بھی یاد آگئی بہت ہی اہم نکتہ جو وزیراعظم صاحب نے بتایا وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنوں تین چار نکتے بہت اہم وہ تو بہت سارے سوالات ہوئے ان سے ایکانومی سے متعلق بھی وغیرہ سب کچھ لیکن ایک دو نکتے بہت اہم ہیں اور ان میں سب سے جو اہم نکتہ وہ میں سب سے پہلے بیان کروں گا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آج آپ لائٹنگ کا آپ کو اس طرح کا کسی قسم کی آپ شکوہ نہ کیجئے گا خان صاحب نے جیسے نہیں کل کہا کہ جی لائٹنگ ہی سب کچھ ہوتی ہے اور خان صاحب بہت سارے ملکوں میں خطاب کر رہے تھے نا اپنے یوتھیوں سے تو وہ جناب وہ پہلے تو یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ بھئی کس کس ملک میں جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ یورپ میں جا رہا ہے یوکے میں جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ کہ امریکہ میں بھی جا رہا ہے امریکہ میں تو نہیں جا رہا تو بڑا اس پہ ملاک بھی بنا کہ جی وہ خان صاحب ڈر گئے ہیں کہ امریکہ میں تو نہیں جا رہا اچھا خیر تو پھر اصل میں وہ ایئر وائی سنا یہی ہے کہ ایئر وائی وہ سیٹلائٹ کی فسیلٹی دے رہا تھا نا اور وہ مختلف ممالک میں پہنچانے کے لیے اور سارا کچھ تو خان صاحب اس سے پہلے یعنی ایک تو جب آنے اور آپ پرابر جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس سے پہلے بھی کوئی چیز اس طریقے سے وہ ریکارٹ تو ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس سے پہلے جو چیزیں ریکارٹ ہو رہی تھی نا وہ عام طور پر آف در ریکارٹ ہوتی ہیں تو وہ بھی انہوں نے ڈال دیں ٹھیک ہے نا لائیو تو یا آپ کسی نے جانبوش کے ڈالیں یا پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ کس طریقے سے تو وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس دن جو شیار وہ جو شان نے انٹرویو کیا نا وہ تو بالکل ہی ایک دم فضول لائٹنگ تھی وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسی کسی نا بس میں بیٹھا کے میرا انٹرویو کر رہا اور وہ جو اس سے پہلے سوشل میڈیا پر جو ان کا انٹرویو کیا تھا ایک دن پہلے تو وہ بھی کہہ رہا تھے کہ ان کے بھی سوالات بالکل فضول تھے کوئی کرسپ نہیں تھا سوالات میں کسی قسم کا اور ایئر وائی کی لائٹنگ بہت زبردست تھی اور ایئر وائی کی لائٹنگ کی تعریف تو کر دی اور انہیں کہا کہ سر ہم نے ایئر وائی والوں کو ہی آج بولایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا کمالشہ پالشہ چینل تو وہ آف در ریکرڈ باتیں بھی آن در ریکرڈ جب چلی گئی نا تو وہ بڑا پھر مسئلہ ہوتا ہے مجھے پتہ ہے کہ خان صاحب کے مزاج کو ہم سمجھتے ہیں خان صاحب نے وہ کیا ہوگی نا ان کی جس طریقے سے ان کی گت بنائی ہوگی تو میرا خیال ہے اہندہ کے لیے پھر ایئر وائی والوں کو نہیں بولائیں گے اور خیر میں آج وزیراعظم پاکستان جناب شباہ شریف صاحب سے تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ وہ لائٹنگ جو ہے نا اس کا کوئی کمی بیشی ہو تو آپ معاف کیجئے گا تو وزیراعظم شباہ شریف صاحب سے پہلی اہم ملاقات تھی اس میں بہت سارے صحافی تھے خاص طور پر لاہور کے صحافی زیادہ تھے میں تو اسلام آباد سے آیا اور جناب ان میں مجیب الرحمان شامی صاحب تھے ان میں جناب سحیل وڑائی صاحب تھے ان میں منیب صاحب تھے منیب فاروق صاحب جیو سے اچھا فاروق منصور علی خان صاحب تھے ان میں جامی صاحب بھی تھے ٹھیک ہے نا مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ ان میں جناب امتیاز عالم صاحب بھی تھے ان میں جناب عائشہ بخص صاحبہ بھی تھی اور ان میں مبشر لقمان صاحب بھی تھے اب آپ دیکھیں نا ان میں حبیب اکرم صاحب بھی تھے میں حیران ہوں مطلب ایک چیز کے بارے میں کہ جہاں خان صاحب جو کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اے ایر وائی کے علاوہ کسی کو بلاتے نہیں ہیں یا حبیب اکرم صاحب ہوں یا مبشر لکمان صاحب ہوں یا اور بہت سارے صاحبان ہوں یا مطرمہ ہوں وہاں پہ میں بیٹھ کے سن رہا تھا کہ جو وہاں پہ بیٹھے بیٹھے بھی ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے خیر وہ میں نے یہاں نہیں بتانی ہر کسی کا اپنا ایک وہ ہے لیکن وہاں پہ بیٹھے بیٹھے بھی جناب ان کے لیکن ان لوگوں کو بھی بلایا گیا یہ ہوتی ہے کہ آپ بلکل بلا تخصیص کسی کی کوئی کوئی انہوں نے سب کو دعوت دے دی ہمارے اپنے جناب ون اینڈ دا اونلی رضی دادا صاحب بھی تھے ماشاءاللہ اور بہت زبردست میری سیٹ انہی کے ساتھ تھی تو بڑی گرشپ لگی رہی پھر اس کے بعد عمران شفقت صاحب بھی تھے سعید چودی صاحب بھی تھے اور بڑھ صاحب مطلب میں اب کسی کا نام اگر مجھے بھول گیا اسدالخان صاحب بھی تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو لوگ جو شدید ناکد ہیں نونلی کے یا شباز شریف صاحب کے اچھا انہوں نے وہاں بھی اسی طرح کے ہی کوئسٹنز کیے ہیں تو ان کے کوئسٹنز بھی بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ سنے گئے ان کا جواب دیا گیا عمران خان صاحب کی طرح یہ نہیں کہا کہ جی آپ تو پلانٹڈ ہو مجھے تو پتہ ہے کہ آپ نے اسی طرح کا کوئسٹن کرنا ہے وہ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا تعلق تو ہائی جیو سے غدار چینل سے عمران خان صاحب جیسے کہتے ہیں کسی کو نہیں کہا شباز شریف صاحب نے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پلانٹ کر کے بھیجا گیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے یہی کوئسٹن کرنا ہے اور مجھے پہلے سے معلوم ہے ٹھیک ہے نا تو بہت ہی خندہ پیشانی سے جناب کوئسٹن سنے ان کوئسٹن کا جواب دیا بہت زبردست پہلے پیکا پہ بھی بولے خیر جو سب سے اہم نکتہ مجھے لگا میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں جو سب سے اہم نکتہ وہ نکتہ یہ تھا جب ان سے سوال کیا گیا نا کہ عمران خان سے متعلق کی جناب وہ کس طرح آپ انہیں ہینڈل کریں گے آخر دو ہزار چودہ میں بھی انہوں نے دھرنے دیا تھا اور وہ سارا کچھ خیر ہینڈل والا تو میں بعد میں بتاتا ہوں وہ رانہ صلی اللہ صاحب نے بھی بتایا تھا اور شباہ شریف صاحب نے بھی لیکن شباہ شریف صاحب نے آج ایک واقعہ سنایا اور وہ ماضی کا واقعہ تھا اس واقعے کے ساتھ مجھے کچھ باتیں یاد آگئی میں آپ کو وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انہوں نے وہ واقعہ سنایا اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب جب دھرنہ ہو رہا تھا دو ہزار چودہ کا یہ جو ایک سو چھبیس دن کا دھرنہ یہ سارا ناچ گانا ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ جب وہ دو ہزار چودہ کا دھرنہ اس وقت آرمی چیف تھے جنرل رہیل شریف صاحب تو مجھے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ جا کے جنرل رہیل شریف صاحب سے کہیں کہ ان کو منع کریں کہ کم از کم یہ اٹھ جائیں یا کوئی راستہ چھوڑیں یا بعد میں یا کوئی اس طرح کی سپیس دیں کہ چائنہ کے صدر نے آنا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ بڑے بڑے معاہدے کرنے ہیں بہت بڑی انویسمنٹ ہونی ہے تو یہ پاکستان کا معاملہ ہے تو آپ اٹھ جائیں تو آپ اس طرح سے تو میں یا ان سے کہا کہ جی اس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب اور آپ ان کو منع کریں تو مجھے پھر اس کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد رہیل شریف صاحب نے ہمیں کہا کہ جی میں نے ان کو منع کیا ہے لیکن میرے منع کرنے پہ بھی وہ نہیں رہ رہے ہیں اور وہ اسی طرح سے بیٹھیں اور وہ اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے میں خیر یہ بات ظاہر ہے اب انہوں نے نہیں کہی لیکن ہر کسی کو پتہ چل گیا پتہ اس وقت ان کو بھی چل گیا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رہیل شریف صاحب منع کریں عمران خان صاحب کو اور پھر جن کے اپنے اوپر الزام تھا کہ بٹھائی انہی لوگوں نے تھا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب وہ عمران خان صاحب کو منع کریں اور وہ منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہ اٹھیں اور اسی طرح سے دھرنا جاری رہے یہ صاحب بھی اور تحر القادری صاحب بھی ترہیل شریف صاحب یار آپ یقین کریں کہ یہ میں نے بات سنی نا اس وقت میرے میں میں نے کہا یار کیا بات ہے کیا نظام قدرت ہے کیا مقافات عمل ہے یہی انہوں نے کہا تھا رہیل شریف صاحب سے کہ آپ جائیں اور ان کو منع کریں اور یہ اٹھیں یہ جناب آئے کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل ندیم انجم صاحب اور عمران خان صاحب نے ان کو منع سماجت کی کہ آپ جائیں اور ان کے سامنے یہ جو تین آپشن ڈسکاس ہوئے تھے اپوزیشن کے سامنے کہ جی یا تو آپ جو ہے نا مطلب وہ یہ آپشن ڈسکاس ہوئے ہیں کہ یا آپ فیس کر لیں ادم اعتماد کو ٹھیک ہے نا یا آپ جو ہے نا استیفہ دے دیں یا آپ فریش الیکشن کروا دیں تو وہ یہ تین آپشن لے کے وہاں گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے میں استیفہ تو کسی قیمت پہ نہیں دیتا نہ ادم اعتماد کو فیس کرتا ہوں ہاں وہ کہتے ہیں تو فریش الیکشن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا فوری طور پہ تو انہوں نے جا کے پیغام دیا اور پھر واپسی انہوں نے جواب دیا کہ جی وہ ہماری بات نہیں مانتے مجھے یہ بات فوری طور پہ یاد آگئی میں نے کہا یار مجھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ پرامیسٹر صاحب نے آج پہلی دفعہ اس کو ڈسکلوز کیا اور کہا کہ ہم نے کہا تھا جنرل رہیل شریف صاحب سے کہ آپ جائیں اور انہیں کہیں کہ اٹھ جاؤ اور انہوں نے ہمیں جواب دیا کہ جی نہیں وہ انہوں نے ہمیں جواب دے دیا وہ نہیں اٹھنے کے لئے یہی انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے کہا جنرل باجوہ صاحب نے اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت سے کہا اور انہوں نے جواب دیا کہ نہیں وہ ہماری نہیں مانتے کیا مقافات عمل ہے انسان سمجھتا نہیں ہے انسان لیسن نہیں لیتا ہسٹری سے انسان نظام فطرت کو نظام قدرت کو نہیں جانتا اگر وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہوتا نا ہم بہت ساری چیزوں کو مس کر جاتے ہیں ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے انداز میں دیکھتے ہیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے مقافات عمل یہ کبھی اس پہ پھر بات کریں گے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اسلامی پوائنٹ آویو سے آپ اس کو سیکلوجیکل پوائنٹ آویو سے سائیکالوجی کے پوائنٹ آویو سے کبھی سٹڈی کیجئے اس مقافات عمل کو آپ یقین کیجئے آپ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ انسان یہ سیکلوجیکل ایفیکٹ ایسا ہوتا ہے آپ جو جیسے نہ تو جو ان سے قویسٹن ہوئے گی جی آپ کس طریقے سے پھر ان کو ہینڈل کریں گے اب تو انہیں کہا جی ہینڈل کریں گے ہم جب تک کوئی قانون اور آئین کے دیرے میں رہے گا تو رہے گا نہیں ہوگا تو پھر ان کو وہی والی بات میں الفاظ میرے ہیں لیکن انہی کی بات تھی کہ انہیں کہے کٹ پڑے گی پھر ٹھیک ہے نا صحیح کر کے سٹ پڑے گی دیکھنا تو پھر ان سے جب دو بار دو تین دفعہ اس طرح کے قویسٹن ہوا تو انہیں کہا جی بات دیکھ یہ ہے کہ وہ رانہ صاحب ان کو ہینڈل کریں گے ٹھیک ہے نا اور بات یہ ہے کہ رانہ صاحب ان کو ہینڈل کریں گے اور جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کرنا ہے وہ ابھی تک انہوں نے مجھے بھی نہیں بتایا یہ بڑی زبردست بات ایک بات اور ان سے پوچھی گئی شوہ شریف صاحب سے اور کہا گیا اچھا وہ بھی بات بڑی عجیب و غریب ہے اور وہ بھی بڑا ڈپلومیٹک انہوں نے آنسر دیا ان سے کہا گیا کہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو جنرل فیض کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوسٹن جس بندے نے بھی کیا ہے شاید ہو سکتا ہے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کس نے کیا ہے لیکن جس صافی نے بھی لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہوتا تو میرے خیال ہے کوسٹن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نہیں بنتا تھا ان سے کہا گیا کہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی بھی کر سکتا ہے کیسا بھی ہو وہ کہا گیا کہ جناب یہ جنرل فیض صاحب کے خلاف مریم نواز صاحبہ کوئی باتیں کچھ کر رہی ہیں ان پر تنقید کر رہی ہیں وغیرہ آج کی تو نہیں کر رہی وہ تو عرصہ ادراز سے کر رہی ہیں تو یہ پارٹی پالیسی ہے یا مریم نواز صاحبہ کی ذاتی رائے ہیں ظاہر ہے وہ آپ کی پارٹی کی نائب صدر بھی ہیں سینئر نائب صدر ہیں تو شباز شریف صاحب نے وزریازم صاحب نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم تمام کسی کا احترام کرتے ہیں پاک فوج کا سارے جنرلوں کا ہر کسی کا احترام ہمارے لئے قابل احترام ہیں تو کچھ چیزیں بعد وقت جوش خدابت میں بھی ہو جاتی ہیں تو اس طریقے سے میں بڑا ڈپلومیٹک آنسر دیا لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی کی بات ہے یعنی کہ یہ چاند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جب ابھی حکومت نہیں بنی تھی یہ جب ریجیم چینج نہیں ہوا تھا حکومت تبدیل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ایک نون لیگ کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی تھی ایک افیشل ان کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی باقی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی وہ پوری اور وہ مریم اور انگزیب صاحبہ کی طرف سے اس وقت بھی وہ آج تو وہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں اور اس وقت جو ہے نا مریم اور انگزیب صاحبہ کی طرف سے وہ ترجمان بھی ہیں ساتھ پھر نون لیگ کی تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی امران خان صاحب جن سے فون کروا رہے ہیں پشاور جو ابھی یہاں سے ٹرانسفر ہو کے پشاور گئے ہیں اس کے بعد کوئی گنجیش تو نہیں رہ جاتی ہمارے لوگوں کو وہ فون کروا رہے ہیں ان سے کروا رہے ہیں کہ جو ابھی یہاں سے ٹرانسفر ہو کے پشاور گئے ہیں اگر یہ سلسلہ نہ رکا ان سے فون کروانا بند کرائیں ان سے پریشرائز کرانا بند کیا جائے اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو پھر ہم ان صاحب کا نام بھی بتائیں گے یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ نون لیگ کی جو افیشل پالیسی نون لیگ کا پوری جماعت کا ایک افیشل سٹیٹمنٹ ان کے تمام افیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تو تمام ان کا جو سرکاری سوشل میڈیا کا اپنی جماعت کا ویریفائیڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹ اس سے یہ ہوئے تھے اور مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی ترجمان تھی انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ سے پوچھے بینانی کی ہوگا پہلے میں نے کہا نا جلسوں میں نواز شریف صاحب بھی تنقید کرتے رہے مریم نواز صاحب بھی تنقید کرتی رہیں لیکن کبھی بھی نون لیک کی افیشل ای افیشلی اس طریقے سے جنرل فیس پر تنقید نہیں ہوئی تھی تو افیشلی ہوئی ہے تنقید اور آج بھی میرا خیال ہے انہوں نے بڑھ ڈپلومیٹک انداز میں اس کا جواب دیا ہے خیر وہ کوئی نہیں اس کے بعد جناب ان سے یہ بھی ہوا کہ آپ امتاز عالم صاحب نے بہت سخت سوال کیا کہ جی آپ آئے ہیں تو آپ آئے تھنگ کے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں بھمر میں فنس گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آ کے آپ کو لگا کہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا ہے اور یہ حکومت لینا یعنی کہ یہ کنہچارہ تھے کہ حکومت لینا یہ بہت بڑی غلطی تھی اور اس طریقے سے تو وہ پھر ابھی ایکانومی تو بہت مہنگائی کا بھی وہ کیا گیا تو انہوں نے پھر کہا انہوں نے کہا جی یہ ساری چیزوں کا آپ ہم سے تین ہفتے والوں سے جواب لے رہے ہیں اور آپ جنہوں نے چار سالوں میں سب کچھ بگاڑا آپ ان سے نہیں پوچھ رہے انہوں نے پیٹرول کی پرائس عمران خان کی حکومت جاتے جاتے کم کر گئی اور بجلی کی قیمت بھی کم کی حالانکہ انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے مارچ کے مہینے انہوں نے کوئی پیمنٹ نہیں کی انہوں نے جناب وہ وزیرادم صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے کسی قسم کے فنڈس کی الوکیشن نہیں کی اور کہتے ہیں کہ مارچ کے مہینے تک تو پھر بھی کوئی اگر فنڈس کی کوئی الوکیشن کی ہوگی اپریل میں تو بلکل ہی نہیں کی اپریل میں جب یہ سارا ٹرانزیشن کا پرانسس ہو رہا تو اپریل میں تو کی یہ نہیں ہے اس کا تو ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی بھی قیمت ہم دے رہے ہیں جو انہوں نے کیا ان کو پتا تھا کہ یہ جناب اس طریقے سے ہم تو جا رہے ہیں تو ہم آنے والوں کے لیے یہ کوئن کھود گئے جائیں اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا پچھتا رہے ہیں یا آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے تو انہوں نے کہا جی نہیں میں جب ہم پہلے ہم اب ابھی آئے تو اس وقت تو جو ہے نا میرے میں تھوڑا سا یہ لگا کہ جی بہت زیادہ مسائل اور پتہ نہیں ہم کہاں پھنس گئے ہیں لیکن وہ اسی طرح سے پور امید تھے اور اسی طریقے سے جو ہے نا بہت ہی ہوف فل تھے بلکہ یقین تھا ان کو اور نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی دھوائیں ہوئیں تو یہ ہم اس کو ہر صورت میں قابو کر کے دکھائیں گے ساکڈار صاحب نے اکتوبر میں اندیا دیا یہ کل پرسوں کل کل غالباً شہداد اقبال صاحب کے پروگرام میں جیو کے پروگرام میں تو انہوں نے اکتوبر میں الیکشن آج ایک دفعہ پھر شباہ شریف صاحب نے کہا کہ ہماری جو آئینی مدد ہے وہ اگلے سال اگست میں پوری ہوگی یہ اندیا دیا اچھا پھر اس سے متعلق ان کے وہ ایکسٹینشن سے متعلق بھی پوچھا گیا کہ آپ نے تو کہہ دیا ہے لیکن یہ غالباً جامی صاحب نے پوچھا تھا یا پتن جعفری صاحب نے پوچھا تو وہ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ میرٹ پہ ہوگا جو بھی سینیارٹی کو بھی مد نظر رکھا جائے گا اور یہ میرٹ کو بھی مد نظر رکھا جائے گا اور وہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اگست تک جائیں گے اگلے تک اور پھر ساتھ کا ٹاگوریکل کہہ دیا کہ ایک سال ہمارا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہو رہے مجھے سے زرداری صاحب نے بھی پہلے کہا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ پوسٹنگ ٹرانسورز بھی اپنا چیف کی پوسٹنگ کرنی ہوئی اپوائنٹمنٹ کرنی ہوئی وہ ہی کریں گے اس کا تو مطلب یہ ہوا ابھی پوسٹنگ ٹرانسورز بھی ہو رہی ہیں اب اس کے بعد کچھ رانہ سناولہ صاحب سے بھی بہت آف دا ریکرڈ بڑی زبردست باتیں ہوئیں اور اپنا شباز صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں کیا مختلف بڑی لمحی باتیں ہیں وہ باقی بھی پوائنٹس جو جو جس طریقے سے اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکاس کریں گے تو رانہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کو آنے دیں اگر انہوں نے قانون اور آئین ہاتھ میں لیا تو پھر دیکھنا ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہوائی فائرنگ کر رہا تھا پنڈی کا شیطان شیخ رشید کا کہہ رہے تھے تو یہ جو ہوائی فائرنگ کر رہا تھا میں نے اس کو ٹھیک ایسے جواب دیا ہے کہ اب اس کے بعد ان کے اسے کہیں کہ آپ ہوائی فائرنگ کرو پھر یہ آئیں یہ جلسہ کریں یہ ریلی کریں سیاسی رنگ اس میں ہو کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن اس میں اگر انتشار پھیلا اگر اس میں اس طریقے کی کوئی صورتحال ہوئی اس سے ہمیں لگا کہ ریاست کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے اب لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا ہمیں یاد ہے کہ جب دھرنے میں انہوں نے دھرنا دیا یہاں سے آگے آ جائیں پھر ادھر سے آگے آ جائیں پھر ادھر سے آگے آ جائیں ٹھیک ہو گیا نا تو وہ آگے ہوتے ہوتے ڈی چوک سے پھر پارلیمنٹ کے جنگلے تک جا پہنچے وہاں سے وہ پی ٹی وی میں گھوز گئے وہاں سے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا سپریم کورٹ کی دیواروں پر شلواریں لٹکائیں اور پھر اس کے بعد ججوں کے راستے بند کیے پارلیمنٹیرینز کو پچھلے دروازوں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ تھے ٹھیک ہے اور ایک دفعہ ہمیں یاد ہے یہ تقریباً کوئی اٹھائیس ستائی اٹھائیس انتیس آگست کو ایسا ہوا تھا کہ کوئی لاتھی چارج اور کوئی اس طرح سے کوئی ٹیر گیس یہ ہوا تو فوراں ہی اس کے بعد جو ہے نا ایک پریس ریلیز آگئی کہ فردر یوز آف فورس will aggravate the situation یہ ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز آئے کہ اگر مزید فورس استعمال کی گئی تو صورتحال خراب بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح کی بھی باتیں ہوئی تھیں بہت ساری چیزیں ہیں نا اور اب کی بار وہ والی سہولت میسر نہیں ہے تو گیم ساری کہتے ہیں کہ جی اکتیس مائی تک ہے آج وہاں پر بھی یہی ڈسکیشن ہو رہی تھی اکتیس مائی کے بعد بہت کچھ ہونے لگا ہے بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا اور خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ اکتیس مائی تک میں جتنا پھڑ پھڑا لوں جتنے پر مارنوں مارنوں اس کے بعد صورتحال میرے ہاتھ سے نکل جائے گی امید آپ کا ویڈیو پسند ہوئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ